رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھوہ راستہ بتایا ہے جنت جانے کا جنت کا حق دار بننے کا مسجد میں آکے چالیس دن با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھلو من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعہ یدرک التکبیرہ الاولہ کتبت لہو برائتان برائت من النار و برائت من النفاق چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ جو نماز پڑھ لے دو انام پائے گا ایک تو منافق نہیں ہوگا دوسرا آنکھے بند ہوگی جہنم سے آزاد ہوگا نوہ راستہ من صلی سنت عاشر ترکع فی یوم و لیلہ بنی لہو بیت فی الجنہ جو دن اور رات میں بارہ رکھتے سنت ادا کر لے اربع قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العیشاء و رکعتین قبل صلاة الفجر چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عیشاء کے بعد دو فجر سے پہلے جو بارہ رکھتے پڑھ لے اللہ رب رزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں دنیا جتنا گھر نہیں یہاں گھر بناتے بناتے زندگی لگ جاتی ہے بس اوقات گھر نہیں بنتا قبر پہلے بن جاتا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خیموں کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بات نکلوائی ہے جنت میں جنتیوں کے لئے گھر تو ہوں گے جس کا حجم میں آج کے خطبے میں بہر ستنے بیان کر سکتے ہیں تفصیلات خیمہ جو ہوگا کبھی خاش ہوتی ہے چلو خیمے میں بیٹھتے ہیں پانچ بائی پانچ آٹ بائی آٹ دس بائی بارہ بارہ بائی بیس خیمے فوجی بناتے ہیں اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے لیکن یہ خیمہ جنت میں جنتی کے لئے کیسا ہے جو موٹی کی اندر بنایا جائے موٹی اتنا بڑا موٹی خیمہ بھی اس میں بن جائے جائے آرابوہ ستون میل اس کی چڑائی صرف ساٹھ میل ہوگی یہاں کنسٹرکشن کے معاملات کو سمجھنے والے میرے معزز اور محتشم بائی بیٹھے ہوں گے اگر چڑائی ساٹھ میل ہوگی تو لمبائیوں انچائی کتنی ہونی شاہی دس و راستہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں من قرآ آیت الكرسی دبرکل لصلاة نکتوب لم يمنع من دخول الجنة فرض نماز پڑھنے کے بعد جو آیت الكرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا گیار ملستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں صحابی قعب بن ربیع ربیع بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ پانی دے کے آیا استاد محترم کو وضو کروانے کے لیے وضو کروایا کہا سل مانگو کیا خاش ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری خاش کو پورا کر دیں گے قال اسألوک مرافقتک فی الجنة اللہ کے سلعے کی خاش یہ نسبت بڑی پیاری لگتی ہے مجھے میں آپ کی خدمت کرتا جنت میں بھی نظر کروں قال ابا غیر ذالک کوئی اور خاش قال ہوا ذاکر یا رسول اللہ جس کو جنت مل جائے اور آپ کی صحبت مل جائے اور کیا شایئے کہا تو ایک کام کرلو فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ کسر سے نوافل پڑھا کرو قیامت کے دن کسی طرح میرے ساتھ نفسی کا بِكَسْرَتِ السُّجُود کسر سے نوافل پڑھا کرو قیامت کے دن کسی طرح میرے ساتھ کسی طرح میرے ساتھ